اللہ علیکم کیا اللہ بچے امیدہ آپ خیاریت سے ہوں گے یہ کلاس چھارم کا اردو کا لیکچر ہے سب سے پہلے میں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکان کو پریس کریں سبق نمبر چھے ایک وقت میں ایک کام ہم پہلے اس کی پڑھائی کریں گے اور جو مشکل الفاظ کے معنی میں لکھواؤں گی وہ آپ نے اپنی نوٹ بک پر لکھنے بھی ہے اور اس کے بعد ان کو لرن کرنا ہے ایک وقت میں ایک کام ہے کام کے وقت کام اچھا جب کام کا وقت ہو کرو کام بھولے سے بھی کھیل کا نو نالو نام کھیل کی طرف توجہ نہ دو ہاں کھیل کے وقت خوب کھیل لو کودو پھاندو کے ڈنڈ پیلو ورزش کرنا خوش رہنے کا یہی طریقہ ہر بات میں چاہیے سلیکہ سلیکہ ہوتا ہے تمیز ہمت کو نہ ہارو خدارہ مت ڈونڈو غیر کا سہارا ڈونڈنا تلاش کرنا سہارا مدد کرنا اپنی ہمت سے کام کرنا مشکل ہو تو چاہیے نہ ڈرنا جو کچھ ہو سو اپنے دھم قدم سے کیا کام ہے غیر کے کرم سے کیا کام ہے غیر کے کرم سے کرم مہربانی چھوڑو نہیں کام کو ادھورہ ادھورہ نامکمل بیکار ہے جو ہوا نہ پورا ہر وقت میں صرف ایک ہی کام پاسکتا ہے بہتری سے انجام انجام پورا کرنا ہے جب کام میں کام چھیرہ چھیرنا شروع کرنا دونوں ہی میں پڑ گیا بکھیرہ بکھیرہ خرابی جو وقت گزر گیا اکارت اکارت ہوتا ہے بیکار افسوس ہوا خزانہ غارت غارت ہو نہ برباد ہو نہ ہے کام کے وقت کام اچھا اور کھیل کے وقت کھیل زبا اس میں انہوں نے یہ بتایا ہوئے کہ جب آپ کام کر رہے ہوتے ہو تو آپ کام ہی کرو اس میں کسی دوسرے کام کو نہ کرو مین ایک وقت میں ایک کام کو اچھے سر انجام دو اس کے بعد کسی دوسرے کام کو کرو کیونکہ جب ہم کسی کام میں دوسرے کام کو شامل کر لے تو جو پہلا کام ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ہم سے صحیح طریقے سے نہیں ہوتا اس لئے آپ نے یہ اچھے سیس کی ریڈنگ کرنی ہے اور مکشکل الفاظ کے معنی کو لرن کرنا ہے اب ہم بک اکٹیویٹی کریں گے نظم ایک وقت میں ایک کام کے مطابق دیئے گئے الفاظ کے ہم آواز الفاظ ہم آواز الفاظ ہوتا ہے جن کی ساؤنڈ آوازیں سیم ہوتی ہیں کام نام طریقہ سلیکہ خدارہ سہارہ کرنا ڈرنا پورا ادھورہ کام انجام چھیرہ بکھیرہ اکارت غارت ان کے آخری جو حرفت حجی ہے دونوں کا وہ سیم ہے ان کے آوازیں سیم آ رہی ہیں اس کے بعد ہے ک ک ہے اور ک بڑی ہے ان کا استعمال ہے دو جملوں کے درمیان کسی بیان کو واضح کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس کے معنی ہے کہ اس لئے کہ اس طرح کے اس وجہ سے کہ مثالیں اب انہیں کہا تھا کہ جلدی گھر آ جانا پہلے انہوں نے ان کی مثالیں دیئے یہ صاف ظاہر ہے کہ وہ جھوٹ بو رہا ہے میں نے اس سے بتایا کہ میں فارق نہیں ہوں اس کے بعد انہوں نے کہا ایسے تین جملے بنائیں جن میں ک استعمال کیا گیا میں نے دو جملے بنائیں ایک آپ خود بنائیں گے مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ تم اس کے دوست ہو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی اپنے ملک کی حفاظت کریں اپنے ملک کی حفاظت کریں دو جملے میں نے بنا دی ہیں اب تیسہ جملہ آپ بچوں کو بولیں جب ان کو یہ سمجھ آ رہے کہ تیسہ جملہ خود با خود بنانے اس کے بعد کے بڑیے کا الفاظ استعمال جائے دو لفظوں کے آپ پس کے تعلق کو ظاہر کرتا ہے مثال یہ علی کے جوتے ہیں اس نے اپنے بائی کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا عائشہ کے پاس چار کتابیں ہیں تین جملے بنانے اور میں نے دو بنائے ایک آپ نے خود بنانا ہے کے ہیک والا بھی اور کے بڑی والا بھی عائشہ کے پاس پچاس روپے ہیں ابو کے پاس موٹر سائیکل ہے اس کے بعد آخری سوال ہے مدجزہ الفاظ کے مترادف ہوتا ہے مائنی چمن گلستان کمزور نحیف جوش ولولا قسمت نصیب راحت سکون یہ آپ نے ریڈنگ کرنے کے بعد آپ نے یہ کام بک پر کرنا ہے اس کو کمپلیٹ بھی کرنا ہے اور ساتھ مجھ کو لرنڈ بھی کرنا ہے اس کے بعد جو آپ نے نوٹ بک پر کام کرنا ہے وہ آپ نے جملے بنانے یہ ہے میں نے پانچ الفاظ دیئے ہوئے ان کے آپ نے جملے آپ نوٹ بک پر بنائیں گے اس کے بعد جملے بنانے کے بعد جب آپ اپنی نوٹ بک پر بنا لیں گے تو آپ نے اس کو اچھے سے لرنڈ کرنا ہے تھانکیو اللہ حافظ ہمانے دی